جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سماعت میں چیو جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ پاکستان ہے یہاں ہر معاملہ پاک ہونا چاہیے یہ حرام کے پیسے تھے یہ رقم جن کی بھی ہے ناپاک اور حرام ہے تفصیلات کے مطابق جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سماعت چیو جسٹس آقب نصار نے سپریم کورٹ میں کی سابق صدر آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک بھی اطارت میں پیش ہوئے اس موقع پر چیو جسٹس کا سابق صدر آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک سے مقالمہ ہوا سابق صدر آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے آصف زرداری فریال تالپور کو روزانہ کیوں بلاتی ہے کوئی جرم ہوا ہے تو ضرور تفتیش کریں الیکشن لڑ رہا تھا ایف آئی اے نے مجھے بھی اشتہاری قرار دے دیا جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا دائرہ اختیار نہیں لیکن سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کی کرپشن پکڑے آپ کا موقع بیگنات ثابت ہوا تو نیب اور ایپ آئی اے کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ اربوں روپے کے سکینڈل کی تحقیقات ہونی چاہیے اس ملک میں ٹیکس کا بوجھ گریب پر پڑتا ہے جالی اکاؤنٹ سے کالا دنزفید ہوا چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ یہ پاکستان ہے یہاں پر ہر معاملہ پاک ہونا چاہیے یہ حرام کے پیسے تھے یہ رقم جن کی بھی تھی ناپاک اور حرام ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے سندھ حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے کچھ کیا تو انہیں چھوڑیں گے نہیں موسیقی